قرآن پاکیچ اللہ پاک دے رشادِ گرامی ہے اللہ پاک نے اشارت فرمایا کہ بے شک اللہ پاک نے شرک جیسے گناہ دی قد بخشش اور مغفرت نہیں فرما ملی فرمایا آپ نے اپنے شرک تو بچا کے رکھنے آپ نے اپنے کفر تو بچا کے رکھنے آپ نے ایمان دی حفاظت کرنی ہے فرمایا مشرک انسان اور کافر انسان دی اللہ پاک قد بھی بخشش نہ فرمایسی وَيَغْفِرُ مَا دُونَ زَالِكَ لِمَنْ يَشَاو فرمایا شرک اور کفر تو ہمیشہ بچائے شرک اور کفر دی اللہ پاک قد بھی بخشش نہ فرمایسی ہاں شرک اور کفر تو علاوہ اس تو پچھے جز دے جو گناہ قیامت والے دن اللہ پاک چاہ سی وہ معاف فرما چھنے سی باقی گناہ ماں دی بخشش دی امید ہے لیکن شرک اور کفر جیسے گناہ دی قد بخشش اور مغفرت نہیں ہے تو ہی دے تا شرک بلکل ہی برعکس ہے لہذا عبادت ہے تا صرف اور صرف اللہ پاک دی اور چونکہ ماں سی واللہ خلقن اللہ کریم جللہ شانہو دی مبارک ذات اور اللہ کریم جللہ شانہو دی مبارک صفات تو علاوہ باقی سب کوئی مخلوق ہیں ساری مخلوقاتیں اس کریم دی عبادت فرض ہے جس لئے اللہ پاک دی ذات و صفات تو علاوہ سب کوئی مخلوق ہے تمام عالم خلق جی سب تو بلند ترین رتبہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بمرکات دے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر لیکن اسلام دی جی سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی عبادت کرنی بھی جائز اور روانی ہے اگر کوئی مسلمان خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ سارے پیارے آکے کریم علیہ السلام دی بارکہ ایک دست بھی ایک سجدہ عبادت بھی جائز سمجھے چاہ وہ مشرق ہوئے سی کافر ہوئے سی ماہوے کریم علیہ السلام دی بارکہ اچھا عملی طورتے کوئی سجدہ عبادت کرے چاکہ میرے محبوب میرے معبود ہیں اور میں سجدہ سجدہ عبادت کر رہا کیونکہ سجدہ دیاں لوگ اس من شریعت مبارکہ دے ایک سجدہ عبادت ہے ایک سجدہ تعظیمی و تحییت ہے